بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج کا ویلوگ بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے مزیدار سا ناشتہ کریں گے ہم لوگ اس کے بعد میں آپ کو اپنا گارڈن دکھاؤں گی دوپہر کا لنچ کریں گے بلکل سمپل سا اور اس کے بعد شام کی چائے جو ہے نا وہ ہم سموستوں کے ساتھ پییں گے تو جناب ویلوگ بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے آپ نے پوری ویڈیو انٹرک دیکھنی ہے اور اس کے کسی بھی سٹپ کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تو چھلی جلدی سے اپنے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور میں نے چھو ہے نا وہ پراتھے بنائی ہیں سکول گوئنگ بچے سکول جا چکے ہیں اور یہاں پہ نا میں نے ناشتہ بنائے اپنے لئے اپنے ہزبنٹ کے لئے اور ساتھ میں عمل ہوتی ہے ہمارے پاس سب سے چھوٹی ہے وہ بسکول نہیں جاتی اچھا عمل کے لئے جو ہے نا وہ میں نے چھوٹا سا آملٹ بنایا ہے ٹوماتر اور پیاز کے بغیر بلکل گول سا یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے اپنے لئے سالن جو کہ رات میں نے بنایا تھا علو اور گوش کا سالن وہ بچا ہوا تھا اور ساتھ میں دہی تھا اور ساتھ میں لسی کا بڑا سارا مگ تھا تو یہ والا ناشتہ جو ہے نا یہ ہم لوگ کریں گے اور جو میری دوسری بیٹی ہیں نا وہ ناشتہ کر کے نہیں جاتی ان کو میں اپل کارٹ دیتی ہوں اور ساتھ میں دودھ کا ایک ایک کپ جو ہے نا وہ دے دیتی ہوں بس وہ یہی کھا کے سکول چلی جاتی ہیں اور ناشتے کے بعد جو تھی وہ میں نے چائے بنائی تھی اپنے لئے اور اپنے ہزبنٹ کے لئے تو یہ تھا ہمارا سیمپل سا ناشتہ اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گرین والی گھاس جانا وہ اگی ہوئی ہے آپ کو پتہ کہ برسات کا موسم چل رہا ہے تو آج کل جانا وہ ہر طرف گرین گرین سا ہوا پڑا ہے اچھا یہاں پہ میں نے یہ ویڈیو اس لئے بنائی تھی ہم نے کمپلین لکھوانی تھی یہ والی گھاس کاٹ دیں سوسائیٹی والے اور اس کو جانا اس میں مٹی ڈال کے اس کو بلکل لیول پہ کر دیں تاکہ ہم جانا وہ اس میں پودے لگا سکیں تو یہ دیکھیں کمپلین لکھوائی تھی تھوڑے دیر بعد ہی وہ گھاس کاٹنے والے آگئے اور گھاس جو تھی نا وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کاٹ دی تھی جتنا ایریا ہم کو چاہیے تھا اتنی اور اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے زمین کو جو ہے نا وہ برابر کرنے کی کوشش کی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آدمی چاہنا یہ مزدور کام پہ لگا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم مٹی ڈلوائیں گے ابھی ان کو کہا ہوا ہے کہ وہ مٹی ڈال دیں جب وہ مٹی ڈال دیں گے لیول جو ہے نا وہ برابر ہو جائے گا سڑک کے بلکل لیول پہ آ جائے گا یہ وہاں گراؤنڈ تو یہاں پہ ہم پودے لگائیں گے فروٹس والے پودے بھی لگائیں گے اور پھولوں والے پودے بھی لگائیں گے اور ہاں ہمارا ارادہ یہاں پہ ویجیٹیبلز لگانے کا تو انشاءاللہ سردیوں کی ویجیٹیبلز وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے تو اس کے بعد دوپہر کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ میں لنچ بنا رہی ہوں آج دوپہر کے کھانے میں میں نے بنائے ہیں میں نے بنائے ہیں چنے والے چاول چنہ پلاو بنائے ہیں اچھے چنہ پلاو کی اگر کمپلیٹ ریسپی آپ نے دیکھنی ہے تو میرے چینل پہ پہلے سے مجود ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیاس کو میں نے فرائے کر لیا جب اس کا کلر گولڈن براؤن سا ہو جائے یا تھوڑا ڈارک براؤن ہو جائے تو اس میں میں نے جنجر گالک پیسٹ ٹیبل سپون ڈال ہے ساتھ میں میں نے ٹامٹر ڈال لیا ہری میچن ڈال لیا ان کو بنائے کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں چنے ڈال دیئے ہیں اچھا چنے جو تھے نا وہ تھوڑے دن پہلے میں نے بوائل کر کے رکھے تھے تو یہ فریز کی ہوئے چنے ہیں اچھا آج مزے کی بات آپ کو بتاتی ہوں آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے نا بنی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں چنے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اچھا چنوں کی اچھے سی بنائی کہنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ کے چاول جو ہے نا وہ اچھے سے پک جائیں اپنے چاولوں کے حساب سے اور ہاں میں نے اس میں کھڑے مسالے بھی ڈال لے تھے وہ ہی کھڑے مسالے چونکہ میں اکثر ریسپیز میں ڈالتی ہوں اس میں بڑی لائچی ہوتی ہے چھوٹی لائچی ہوتی ہے دارچینی ہوتی ہے لانگ ہوتے ہیں کالی مرچیں ہوتی ہیں سابت زیرہ ہوتا ہے جائفل جواتری ہوتی ہے تو اس طرح کے سارے مسالے جانب وہ بھی میں نے اس میں ڈال لے ہیں پانی جب اُبلنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اچھا اگر آپ کو کمپلیٹ ریسپی چاہیے نا تو میرے چینل پر چلے جائیں میرے چینل پر چنا پلاو کی کمپلیٹ ریسپی موجود ہے میں نے آج اس کی کمپلیٹ ویڈیو نہیں بنائی بس میں نے درمیان درمیان میں سے اس کی ویڈیو لی ہے اور اب ہم پانی کے خوش کھونے کا ویٹ کریں گے تو جب تک پانی خوش کھو رہا یہاں پر میں نے بنا لیا تھا رائتہ اور دھی کا رائتہ تھا اس میں میں نے تھوڑے سے باریک چوب کر کے پیاز ڈالیں اور تھوڑے سے ٹامٹر ڈالیں تو یہاں پر دیکھیں پانی بھی کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے آج نا مجھے کھانا بنانے کی بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بنا ہوں میں سوچ رہی تھی تو اچانک سے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ میں چنہ پلاو بناتی ہوں چنے اور لیڈی بائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو بس پھر میں نے جلدی سے فٹا فٹ سے چنہ پلاو بنایا بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا یہ سب کو بہت پسند آیا تھا بچوں نے بھی بڑے شوق سکھایا تھا تو یہاں پہ دیکھیں پانی چھے نا وہ آل موسٹ ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی چھے وہ ڈرائے ہو گیا ہے بس جب تھوڑا سا پانی رہتا ہونا تو پھر میں اس کو دم پہ لگا دیتی ہوتی ہوں کور لگا دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم دم پہ لگائیں گے فرسٹ والے 5 منٹ پہ فلیم نیچے تھوڑا ہائی کر دیں گے اور لانسٹ والے 10 منٹ پہ فلیم چھے نا وہ سلو کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دم چھے نا وہ آ چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اچھا کیمرہ چھے نا وہ مسلسل ہل رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک ہاتھ میں میں نے کیمرہ پکڑا ہوا اور دوسرے ہاتھ سے چھے نا وہ میں کوکنگ کر رہی ہوں تو سٹرینڈ پہ اس دفعہ میں نے نہیں لگایا تھا بس ایسے ہی ویڈیو شوٹ کر لی پہلے میرا ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا پھر میں نے سوچا چلیں ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں چاول جنور رڈی ہو چکے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے جب تک میں اس کو پلیٹ میں نکال رہے ہیں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنی فرنس کے ساتھ اپنے ریلٹیوز کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور ہم بس ہی ریکویسٹ اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یقین کریں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جس دوسرے تھی سیکنڈی لگیں گے تو دیکھیں ہمارا دوپہر کے لنچ میں تھے چانہ پلاور ساتھ میں میں نے مزیدار سار رائتہ بنایا تھا اور گرین چھٹنی کی ویڈیو بھی میں آپ کی ساتھ شیئر کر چکی ہوں میں نے فریز کر کے رکھی ہوتی ہے جب بھی مجھے رائتہ بنانا ہوتا ہے میں اوپر سے فریز کی ہوئی نکالتی ہوں ایک کیوب اور اس کو دی میں مکس کر کے جلدی سے اس کا رائتہ بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ رائتے میں میں نے پیاس اور تھوڑے سے ٹوماٹر بری کر کے ڈالے تھے یہ بہت ہی مزے کا بہت ٹیسٹ ہی رائتہ بنتا ہے اور اس کے بعد شام کے پانچ پچے کا ٹائم ہے یہاں پہ دیکھیں یہ میری ہزبنٹ آتے ہوئے آفیس سے سموسے لے کے آئے تھے تو اس کی ویڈیو بھی میں نے جو ہے نا وہ شیوٹ کر لی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اتنے بڑے بڑے سموسے اور یہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں نا ہم لوگ اکثر کھاتے ہیں مطبع جب بھی ہمارا دل کرتا ہے ہمارے گھر میں سموسے سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہیں اور ان سموسوں کے ساتھ دو طرح کی چٹنیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹ ہی ہوتی ہیں کوالٹی میں بہت اچھے ہیں تھوڑا ریٹ ان کا زیادہ ہے لیکن ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے کوانٹیٹی بھی اچھی دیتے ہیں اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور دہی کی چٹنی ہوتی ہے اور ساتھ میں میٹھی والی چٹنی ہوتی ہے میٹھی ورچٹی تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اس کے ساتھ میں نے جیسے ہی سموسے آئے تو ساتھ میں نے چائے بھی بنانے کے لیے رکھ دی چائے وہ میری ابھی بن رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں نے بلکل سلو فلم پر رکھا ہوا ہے تاکہ اتنی دیر میں ہم سموسے بھی کھا لیں اور تب تک ہماری چائے بھی ریڈی ہو جائے اگر پہلے ہی بنا لیں تو پھر چائے تھنڈی ہو جاتی ہے اور مجھے وہ ٹھنڈی چائے بلکل بھی پسند نہیں ہے تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے سموسہ کھا کے بتاتی ہوں کہ یہ کتا مزک اور ٹیسٹی تھا اور اس میں جو ریڈ والی میٹھی چٹنی ہوتی ہے وہ میری موسٹ فیوریٹ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے نمکین والی تو میں کمی ڈالتی ہوں لیکن جو میٹھی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو بھی یہ والے سموسے یہ بہت پسند ہے تو یہاں پہ میں آپ کو کھا کے دکھاتے ہوں کتنے مزے کے تھے دم سے بہت ٹیسٹی بہت مزے کے تھے یقین کریں بہت مزایا تھا آج تو کیسے لگی میری آج کی ویڈیو آپ کو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا اور جو ریسپی میں نے آپ کے ساتھ چنہ پلاو کی شیئر کی ہے اس کو زورٹ ٹرائے کیجے گا ایک الگ سے ویڈیو بھی مجود ہے اس کو دیکھ لیجے گا اور یہاں پہ دیکھیں مزے دار سی ہماری چاہے چاہے نا وہ ریڈی ہو رہی ہے اور ساتھ میں میں نے دودھ چاہے نا اس کو بھی بائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چاہے ریڈی ہو گئی ہے میں اس کو کپس میں ڈا رہی ہوں ویڈیو کے بارے میں ویلوگ کے بارے میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا خوش رہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسی بھی یا ایک نئی ویلوگ کے ساتھ بہت زلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اوجازت اللہ حافظ